فکس پرائز رکھنا کے بارے میں ذرا سا جی بھائی کا سوال ہے کہ فکس پرائز رکھنا کیسا ہے فکس پرائز کے مطالق دیکھئے صحیح بات یہ ہے کہ ایک دکان دارے بولتے ہیں میرا فکس پرائز ہے 60 روپیس لینا ہے تو لو نہیں لینا ہے تو مت لو میرا تو فکس پرائز ہے یہ چیز کیسی ہے رضا مندی کے ماتحد دیکھیں گے تو رضا مندی کے قائدے کی روشنی میں دیکھیں گے تو ایسے ایک فکس پرائز کر کے ڈیلنگ کرنا کیسا ہے آپ سب بتائیے آپ نے سٹڈی کیا ابھی اتنی دیر سے راضی ہے تو لو نہیں راضی ہو تو مت لو ہے نا راضی ہو تو لو نہیں راضی ہو تو مت لو کوئی فورس نہیں ہے رضا مندی کی بات یہاں پر ہے اب اس میں وہ حدیث جو ہم نے دیکھے جس میں تھوڑا سا کچھ دکھ رہا ہے جس کے اندھا آتا ہے کہ اللہ رحم کرے اس شخص پر خریدتا ہے تو تھوڑی نرمی کرتا ہے بیچتا ہے تو بھی تھوڑی نرمی کرتا ہے یہ ایک حدیث سامنے ہے لیکن اس میں کوئی حرج نہیں ہے بظاہرین جو چیز غلط نہیں اس کو ہم غلط نہیں کہہ سکتے ہاں تھوڑی نرمی کرے تو یہ بیٹر چیز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جیسے مثال کے طور پر تحجد کی نماز پڑھنا بیٹر ہے لیکن کوئی تحجد کی نماز نہیں پڑھا تو گنے گار ہو گیا نہیں گنے گار ہوا تو ایک وہ چیز ہے جس کے اندھا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ اس شخص پر رحم کرے جو نرمی برکتا ہے بیچتے اور خریدتے ٹائم پر وہ حدیث کے ماتہ ہے ایک بیٹر چیز سے کم لگ رہا ہے لیکن ناجائز کوئی نہیں کہہ سکتا اسے اللہ علم اللہ نوز بیٹر باٹ اٹھو بیٹر باٹ اٹھو